برحیم قرآن انٹیوشن فور امون جی ہوم ان سکول والدین اور اسادزہ کیلئے جو کہ قرآن کی قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی مفہوم کی طرف توجہ ہے یعنی اس کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں یعنی سمجھنا چاہتے ہیں اور جوانوں آپ خود سن رہے ہو جو بھی قرآن کرتے ہیں لیکن ان کو مسئلہ ہے کہ عربی ہماری کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے اردو فارسی اور انگریزی کی بہت روان اور سلیس تین تراجم پیش خدمت مہینے کے شروع سے اور وہ بھی چاند کی کلنڈر جو ہے یعنی مون کلنڈر Tonight is the 27th of the moon کلنڈر 27th day and the part the para which is 27th part according to the moon there are five یعنی پانچ سورتیں اس میں شامل ہیں سورت القیامہ سورت الانسان یا الدہر پیر المرسلات النبا اور النازعات یہ پانچوں کے پانچ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں لیکن باتیں بڑی ہیں اور پہلا ترجمہ سورت القیامت اور الانسان کو اردو میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں قیامت کی بات آ رہی ہے حضور نے فرمایا ہے اور اس کا ریفرنس ہے الموائزت العددیہ صفحہ 123 123 کہ چار چیزیں چار چیزوں کے لئے بنائی گئی ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہی خلقا اربعات لئربعات المالو لیل انفاق لا لیل انساق نمبر ون وَالْعِلْمُ لِلْعَمَلِ لَا لِلْمُجَادِلَةِ وَالْعَبْدُ لِلْتَعْبُدِ لَا لِلْتَنَعُمْ این وَالدُنْيَا لِلْعِبْرَتِ لَا لِلْعِمَارَةِ حضور نے فرمایا کہ چار چیزوں کو چار چیزوں کیلئے بنایا گیا ہے نہ کہ دوسری چار چیزوں کے بارے میں تو مال کو انفاق کے لیے بنایا گیا ہے یعنی انفاق کی صورت میں جب ہم عبد ہوتے ہیں اور اللہ کے ریفرنس میں خود کو پہچانتے ہیں تو جو کچھ بھی اس نے رزق دیا ہے جو کچھ دیا ہے اس نے رزق دیا ہے تو جو رزق میں جو مال ہے وہ اس لیے کہ دوسرے بندوں میں وہ حصہ ان کا ہو ان کو ملے جب بھی ضرورت ہو مال کو پرائیمری آنرشپ کے کھاتے میں ڈالیں گے تو پھر یہ پیسے کا بازار ہو کہ آپ نے پیسے کمائیا ہے پھر آپ نے پیسے پیسے سے مال خریدا ہے اب مال اپنے گھر میں رکھا ہے وہ آپ کا ہے یہ کانسپ مارکیٹ ایکانومی کا ہے یعنی مانی اورینٹیٹ مارکیٹ لیکن یہ جو رزق اورینٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں عبد جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ سب دیا ہوا تمہارا ہے تو وہ پھر اپنے پاس جمع کرتی رکھتا نہیں کیونکہ وہ پرائیمری آنر اس کو مانتا ہے صاحب کو صاحب اختیار کو اور اللہ کو عبد سیکنڈری آنر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب تک میں ہوں یہ میرے پاس استعمال میں ہیں مین ٹائم میں نے اس کو دوسروں کو بھی شیئر کرنا ہے مال کو انفاق کے لیے بنایا گیا ہے جمع کرنے کے لیے نہیں علم ایک نفس ہے جو جاہل ہے ایک نفس ہے جو عالم ہے تو وہ جو نفس ہے اگر وہ عالم ہے تو وہ علم عمل کے لیے تھا کہ آپ نے جو جانا اب اس کو مان کے اس کو کرنا ہے نہ برائے مجادلہ یعنی مجادلہ جدال آرگیمنٹ ڈیبیٹ you know i'm right you're wrong اس کے لیے نہیں بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ آپ جانتے ہو آپ کرو اور تیسرا عبادت جو ہے وہ بندے کو عبادت کے لیے یعنی وہ تعلق نبھانے کے لیے کہ جو ایک موقتن زندگی ملی ہے دنیا میں ایک نفس کو جس کو ذائقہ موت کرنا ہے اور پھر قیامت میں پران وارننگ دیتا ہے کہ یہ مت بھولیں کہ آپ کو دوبارہ سے واپس زندہ کیا جائے گا اور آپ سے حساب کتاب ہوگا تو بندے کو عبادت کے لیے نے وہ تعلق عبد اور اللہ کا تعلق نبھانے کے لیے یعنی اللہ کا کام زمین پر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انجوئی کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے کہ اکی ابھی کیا کریں ابھی پھر ہم ابھی جوان ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ کریں گے پھر اس کے بعد یہ تو آپ جو فریم ڈال رہے ہیں وہ مارکیٹ ایکاؤنموں کے کہ یہ آ جاؤ مارکیٹ میں بیچو کچھ چیز یہاں سے کچھ خرید لو مال لے لو اور پھر اس کو جا کر انجوئی کرو اور آخری دنیا عبرت پکڑنے کے لیے بنی ہے اس کا وجود اس لیے کہ ہم عبرت پکڑیں کہ یہ تو سارے جا رہے ہیں ادھا تو بھی ٹھہرنے کے لیے ہے ہی نہیں تو کون کس طرح گیا اور میں جب چلا جاؤں تو پھر میرے پیچھے کیا بات رہ جائے اور آگے کو میں میرے ساتھ کیا ہوگا اس کو بنانے کے لیے بلٹ کرنے کے لیے نہیں اگر کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں قرآن کو مانتا ہوں رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں غیب پر ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے انبیاء پر ایمان ہے تو میں عبرت کے مقام پر ہوں رہا ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلسل عبرت ہی دیا جا رہا ہے عبرت نوح ردیدی قوم شردیدی سمود آد قوم موسیٰ بن اسرائیل یہ سارے عبرت کی داستانیں ہی تو ہیں تو اس نقطے سے جو چار ویلیو سسٹم بنتے ہیں پر اس کا مطلب ہے کہ ایک ویلیو ہوتا ہے قدر ہوتی ہے کسی چیز کی وہ مال ہوتا ہے سمجھو وہ ٹوانٹی فائٹ پرسنٹ ہے آپ کے اندر جو زندگی میں مال ہوتا ہے اس کو پچیس فیصد لے لیں اس کے بعد یہ سارا مال ہوتا ہے نفس کے لئے سمجھو اس کی ویلیو پچاس فیصد ہے نفس زندگی کے لئے ہوتا ہے سمجھو اس کی پچتر فیصد ویلیو ہے اس کے بعد جو مقصد ہوتا ہے عبرت ہوتا ہے یا آپ کا ناموز ہوتا ہے جس کو آپ بہت زیادہ عزیز رکھتے ہو یعنی عزت کی زندگی اب صرف جینے کا مطلب صرف جینا تو جینا نہیں ہے نا ہائیوان بھی تو جیتے ہیں سروائف کرتے ہیں عزت کی زندگی سربلند زندگی تو مال برائے نفس نفس برائے زندگی زندگی برائے عبرت برائے عزت حقیقت کہ حقیقت یعنی عزت کی ٹیمپوریلی دنیا کی زندگی ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے یہ اس کی حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھیں گے تو قیامت کا اعتبار ہوگا تو آغاز کرتے ہیں سورہ ترجمہ اردو ترجمہ پہلے سورة القیامہ سے اور آغاز کرتے ہیں فاتحہ سے جو اس کا مطلب ہے چابی یعنی ہم اس حضور میں اس سورة الفاتحہ کے قرارات سے اور اس کو سمجھ کے جب ہم ان سات آیات کو پڑھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرے ہیں یہ سورة الفاتحہ اور اخلاص جو کہ ہر نماز کا حصہ ہوتا ہے یہ پروٹیکول ہے کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں پر حاضر ہوں بی اسم اللہ یعنی جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہے بی اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جو ابھی اللہ رب العالمین نماز اللہ لیے رحمان الرحیم مالک یوم الدین اوہ ایسی پر انفر ایم ہم کا حصہ مالک اسے ملنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے کہ دائیں ہاتھ میں میرا حساب کتاب رکھا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں یعنی ایدھر دیفنیشن ہو رہا ہے عبد کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کی عبادت اور بندگی اور آپ کا کام ہی لے کر ہم چل رہے ہیں اس دنیا میں اور آپ کے پاس واپس آنا ہے تو اس وقت تک ہمیں اہدن السراط المستقیم the shortest point between you and me او اللہ without any diversion کہ میں کھو جاؤں بھیک جاؤں بلکہ مستقیم یاد رکھوں کہ آپ سے آپ ہی کی طرف مجھے سفر کرنا ہے جہاں سے میں آیا ہوں واپس مجھے جانا ہے جو کہ راستہ کھو بیٹے ہیں ان فکروں میں ہی نہیں ہے ان میں اس کٹیگری میں مجھے نہیں ہونا ہے جن پر تمہارا غزب ہے اور تم خوش نہیں ہو مجھے اس کٹیگری میں بالکل اس راستے پر نہیں جانا ہے جس سے تو خوش ہے اور ان کو نواز رہا ہے کہ ہاں ایسے ایسے جیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القیامہ لا اقسم بیوم القیامہ وَلَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ لَوَامَ نَفْسِ لَوَامَ نَفْسِ لَوَامَا کے حوالے سے ایک نقطہ ارز کروں کہ نفس امارہ سے لَوَامَا نَفْسِ لَوَامَا نَاطِقَا مُلْحِمَا اور مُطْمَئِنَّا ہو جائے پھر وہ واپسی کے سفر کو انجوئی کرے گا يَا أَيُّهَةَ النَّفْسُ لَوَامَا اِرْجِئِ الَا رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً اَمْ وَرِي هَاپِي بِي دیو you're very very happy now let's go back کہ یہ نے سکسسفل ریزلٹ کا کہ آپ اپنی زندگی کی اینڈ میں یا کسی بھی لمحے میں اتمنان کی حالت پر ہے آپ کے نفس اتمنان کی حالت پر ہے پھر آپ واپس جانے کو بڑا خوشی سے واپس جاؤگے تو یہاں پر قسم کھایا جا رہا ہے اُقْسِ مُو میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور اس کے بعد جو نزدیک ترین قسم ہے قیامت سے کہ یہ وہاں پر اگر ہم وہاں ملامت ہو جائیں اور ہمیں سزاوار مانا جائے کیونکہ ہم نے عمل صالح نہیں کیا عمل فاسد کیا مال کی پیچھے گمتے رہے یا نفس کے پیچھے ہی گمتے رہے یعنی لور سیلف میں نچلی جو ہماری نفس کے حصے ہیں اسی سے ہم زندگی تو پروپرلی ہم نے عبادت تو کی نہیں یعنی بندگی تو کی نہیں زندگی بے بندگی شرمندگی یہ لوامہ ہے جو ملامت کر رہا ہے یعنی اگر آپ قرآن کو سن کے تھوڑا سا ملامت ہو جائیں کہ ہاں میں تو ذرا گڑبٹ جا رہا ہوں یہ وہ نفس لوامہ ہے جو آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ جس طریقے سے تم جیون گزار رہے ہو یہ گزارنا نہیں ہوتا ہے آپ اس کو بنا رہے ہو اب اسی میں ہی بیزی ہو گئے ہو اور اس ملامت کو دبانے کیلئے پھر مختلف حربے کہ بیزی رہوں مختلف بیزی رہوں اگر اب میں کچھ اچھا فیل نہ کروں تو پھر میں کچھ کھا پی کے کچھ ایسے نشے میں خود کو گزار دوں تاکہ مجھے یہ ملامت لگے نہ کہ تم کیا کر رہے اپنے زندگی کے ساتھ ضمیر مطمئن نہیں ہے اس کو دبانے کے لئے پھر ہم مختلف دوائیاں نشے اور انٹرٹینمنٹ اسپیشلی جو استعمال ہو رہا ہے وہ اسی لئے کہ اس ملامت کو دباؤ کہ نہیں جو آئے اسی طرح لگے رہو جب آپ کا ٹائم ختم ہو جائے اور آخری سانسے ہوں تو اس ملامت میں بڑی سختی سے جان جاتی ہے کیونکہ یہ شروعی سے یاد ہونا شاید ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہو پس اس میں بندگی کرو اور اس کو انجوائی کر کے گزارنے کا نہیں ہے بے مقصد صرف یہ مقصد ہے کہ تم آئے ہو ایک وانڈر کرییشن اور صرف بس گزر رہے ہو بتاو جنہیں پارپس میں کوئی ایسی زبردست چیز دیکھوں جو بنی ہوئی ہے میں کہاں کیا زبردست چیز ہے یہ کسیس کیلئے فوراں پوچھتا ہوں اتنی ایسے ہی ہے بس یہ نمائش ہے ڈیکوریشن پیس ہے دیکھو بس انجوائی کرو وہ تو انجوائی کرنے کے لئے پورا نیچر ہے اس کو پریشیٹ کرنے کے لئے لیکن یہ جو انجوائی کر رہا ہے اس کو صرف انجوائی نہیں کرنا ہے اس کے مقصد ایک ہی گائے ہوتا ہے ایک پرپس ہوتا ہے تو دو قسمیں ہیں ادھر اقسمو بیوم القیامہ اور برائی سے ملامت کرنے والے جی کی قسم کہتا ہوں جی یعنی نفس تو یہ قسم کیا ہے میں روز قیامت کی قسم کہتا ہوں اور برائی سے ملامت کرنے والے جی کی قسم کہتا ہوں کہ تم سب دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤگے یہ ناموس ہے یہ ایک باور ہے یہ اقیدہ ہے جس کے لئے زندگی بھی دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کا ناموس یا آپ کا عقیدہ یہاں پر ہوتا ہے تو زندگی ناموس کے لئے ہے نفس زندگی کے لئے اور مال نفس کے لئے ہے ایسے رکھیں گے تو عزت کی زندگی ہوگی اگر الٹا کریں گے یعنی بیش دیں گے اپنا جو ناموس ہے اپنے عقیدے کو بیش دیں گے اپنے اقدار کو بیش دیں گے اپنی غیرت کو بیش دیں گے اپنے معرفت کو بیش دیں گے جو بھی زندگی کو بائزت زندگی بنا دیتے ہیں اگر ہم وہ بیچ کے کچھ دو دن ایکسٹرا جینا چاہیں تو ہم نے نفس کو زندگی کے لئے بیچا کے کچھ ایکسٹرا ڈیز اور زندگی کس لئے کے نفس کی فرمائش کو پورا کیا جائے نفس امارہ کی ہر کمانڈ کو فالو کیا جائے اور نفس کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں مال جمع کرو اور اس کو انجوئی کرو اور پھر اس کو اپنے اپنا ہی مانو اور اسی کو ہی جمع کرتے رہو جمع کرو اس وقت تک جب تم قبر دیکھو گے پھر تم شک ہو جاؤ گے کہ یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مطبعیل میں پھر وہ جی نہیں چاہتا کہ جائیں پھر ادھر اس کو بڑی سختی سے کہتے ہیں جانکندن اب مطمئن ہے تو اب آرام سے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو یہ دو قسموں کے بعد کہتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکے ہیں جمع نہ کریں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ہاں ضرور کریں گے ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کی پور پور درست کریں یعنی جو انگلیوں کی پورے نہیں ہوتی ہیں جس میں لائنیں ہوتی ہیں اس کو بھی ادھری رکھ دیں گے واپس بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامَهُ مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے یعنی نفس اعمارہ میں ہمیشہ آپ کوئی نفس کی فرمائش کو جو عمر کر رہا ہے اس کی پیچھے اب دیکھیں ہم سوہ جب جاگتے ہیں تو سارے کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ماہ روزہ میں دن کے ٹائم ایسا تھے جیسے رات اور رات ایسا تھے جیسے دن تو اس وقت جب ہم دنیا سے تعلق ہمارا نہیں ہے کھانا نہیں ہے ہمیں کسی سے ملنا نہیں ہے کوئی انجوئی نہیں کرنا ہے ایسے لگتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہے بازار باندھے وئی لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اور افتار کے بعد نو بچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بازار کی وہ حالت ہوتی ہے کہ دن میں جو کچھ بھی نہیں کہایا تھا اس کا تری فور ٹائمز میں نے ضرور کہا کے وہ اپنا انتقام لینا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کہایا تھا یعنی ام مارا شہبت و غزب کا جو فرمائشیں ہوتی ہیں نا اسی بنیاد پر سارے دنیا چھل رہی ہوتی ہے بلکہ بھاگ رہی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان ارادہ کرے تو یعنی اپنی مرضی اگر کرے تو ہمیشہ برائی کرنا چاہتا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا فَإِذَا بَرِقَلْ بَسَرْ تو جب آنکھی چھکا جھوند میں آ جائیں گی اور چاند میں گوہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گی اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہیں يَقُولُ الْإِنسَانَ يَوْمَئِذِنْ اَيْنَ الْمَفَرْ ایک زیٹ ہے کوئی کدھر سے بھاگ جائیں کَلَّا لَا وَذَرْ یقین جانو کنفرم ہے کہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس ٹکانہ ہے اس دن آدمی کو جو کچھ اس نے آگے پیچھے کیا ہے بتا دیا جائے گا بلکہ انسان تو اپنے اوپر آپ گواہ ہے اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی عذر معذرت پڑا کرتا رہے اے رسول وحی کے جلدی یاد کرنے کے واسطے اپنی زبان کو حرکت نہ دو لا تحرک بھی لسانک لتاجل بھی اِنَّا عَلَيْنَا جَمَّهُ وَقُرْآنَ اس کا جمع کر دینا اور پڑوا دینا تو یقین ہمارے ذمہ ہیں کس نے جمع کیا تھا قرآن کو کس طرح یہ سارے کاغذیں کس زمانے میں پھر کیا تھا یہ تو اس کا ایک فارم کی صورت میں لیکن ایسنشلی کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے وہ جو جمع ہے اور اس کی ریسائیٹیشن ہے یہ خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعَا قُرَآنَ تو جب ہم اس کو جبریل کی زبانی پڑھا دیں تو تم بھی پورا سننے کے بعد اسی طرح پڑھا کرو انٹویشن کہ الہامی طور پر کچھ آپ سنتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر اس کے مشکلات کا سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ دا رہی ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے بیان کا مطلب کہ مطلب بتاؤ انسان کو جو زبان دی ہے وہ بیان اپنے مطلب بیان کرنے کے لئے ہے چاہے کسی بھی زبان میں ہو کوئی کسی آوازوں میں بولتا ہے کوئی کسی آوازوں میں بولتا ہے لیکن مطلب کیا ہے اسی لئے ابھی جو عربی کی آوازیں ہیں یعنی قرآن کی جو قرآن ہوتی ہے قرآن کا اصل جو ہے وہ عربی زبان میں ہے اب اگر کوئی اس کو سمجھے نا تو تو بیان تو نہیں ہوا صرف قرآن ہو گیا مطلب کیا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہ یہ جو آسمان کی زبان ہے قرآن ہے اس کو سمجھے گا انسان پھر وہ بیان کے ذریعے بتائے گا کیا مطلب ہے پھر اس کے مشکلات کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہیں مگر لوگوں حق تو یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو مارش مقم کی تتسلی بے خان گوش کچھ مطلب در تم کی نن نمی جلدی بے خان برم کی ایک سعودہ خرید نہیں اس روز بہت سے چہرے تو ترو تازہ بشاش ہوں گے اور اپنے پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سے موں اس دن اداس ہوں گے سمجھ رہے ہیں کہ ان پر وہ مسئبت پڑھنے والی ہے کہ کمر توڑ دے گی کمر توڑ مسئبت اللہ اکبر سن لو جب جان بدن سے کھچ کر ہنسلی تک آ جائے گی آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور مرنے والے نے سمجھا کہ آپ سب سے جدائی ہے سب سے فراق اور موت کی تکلیف سے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلنا ہے تو اس نے غفلت میں نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی مگر جھٹلایا فلا صدق ولا صل اور ان سے مو موڑا پھر اپنے گھر کی طرف اتراتا ہوا چلا یہ وہی جو ساکھ سے ساکھ مل رہا ہے دم نکل رہا ہے ابھی اسی نے اس کلام کو جھوٹا مانا تھا فلا صدق تصدیق نہیں کی تھی کہ ہاں مجھے پیغام پہنچ گیا صدق اللہ العلی العظیم میں اس کے سچائی تک پہنچ رہا ہوں یعنی میرے نفس کہہ رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے تو اس نے فلا صدق اس نے تصدیق نہیں کی ویریفائی نہیں کی اس کو اپنے نفس کی لیول پہ ولا صل اللہ اور حاضری نہیں دی کہ ہاں میں نے وہ پڑھا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ تقوی اختیار کرو تو میں آجاتا ہوں پانچ دفعہ حاضری دینے کے لیے وہ صلاحات اسی کی ہے کہ میرا آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے اولا لکا فا اولا افسوس ہے تجھ پر پھر سے افسوس ہے تجھ پر ثم اولا لکا فا اولا پھر تجھ پر پھر تف ہے پھر تف ہے تجھ پر پھر تف ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی یہ چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ابتدائن منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اسے بنایا پھر اسے درست کیا اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُمْنَا سُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْعُنْسَا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد ایک عورت اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَةً کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے جب بنایا ہے یہ ایک نطفے سے آپ کو صدق اللہ مولانا العظیم سچ بول رہے ہیں وہ صاحب اختیار جو کہ بہت عظیم ہے بہت کریٹ ہے اور یہ قسم سورے قیامت میں قسم کانے کے بعد یہ سارے نفس کو یہ ملامت کی طرف لے جایا گیا کہ تم بہت زیادہ انجوائمنٹ میں لگے ہوئے حالانکہ یہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے تھا جو ایک جز میں اور کل میں ہے صورت الدہر خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دوسرا نام اس کا صورت الانسان ہے ایک دور هل اتا علا الانسان حین من الدہر من الدہر لم يكن شيئا مذکورا اینا خرقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلنہ سمیعا بصیرا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا بے شک انسان پر اگر ایسا وقت آ چکا ہے جو اس ایگ اور سپرم سے پہلے اس کے ملنے سے پہلے وہ کونسا ٹائم تھا ہو do you remember what were you there who were you and where were you ابھی سپرم ابو کا اور امی کا ایگ ملا نہیں body کی formation شروع نہیں ہوئی who are you بے شک انسان پر اگر ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا میں اس کو نیم نہیں دے سکتا ہوں اس کو نام نہیں دے سکتا ہوں ذکر نہیں کر سکتا ہوں اس کا کیسے بولوں کہ کوئی چیز بھی نہیں کوئی وقت بھی نہیں ہے تو میں کیسے ذکر کرو اس کا کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا جیو فرمان علی صاحب خدا مند آپ کی بلندرجات کہ سبب یہ دعا بھی بنائے کہ کیا ترجمہ کیا ہے تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا so now you can see it you can hear okay can you hear me hello can you see no I see this I see no do you see me I made you hum look at me respond are you responding I am very distracted by the mal and the nafs and the zindagi میں تو دیکھ نہیں رہا کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے تو نے ہی مجھے سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا ہے صاحب ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا یہ سنسز اس کے اندر ڈال دے پھر بولا واپسی اس طرف سے آ جاؤ اب وہ خواہ شکر گزار ہو یا خواہ نہ شکرہ یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے بھئی سبیل میں نے بتایا تا راستہ اس طرح سے صراط بھی راستے ہو کہتے ہیں سبیل بھی راستے ہو کہتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توق اور دیکھتی آگ تیار کر رکھی ہے وہ جو نہیں آ رہے ہیں جو شاکر نہیں ہے جو اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم نے تیرے کو تخلیق کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کو مجبوراں کینچ کلانا پڑے گا واپس اور دیکھتی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی ٹھنڈا ٹھنڈا اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ویڈی کھول شربت شراب پینے کی چیزیں اَنَيْنَ يَشْرَبُوا بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص بندے پییں گے اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے یعنی جاری تفجیرہ مگا میں ڈرنگ کریں تو میں آؤ امیتر رمزنج نام آیا کہ ماں ہوں جبور بیش مکلا سے بزر میں جب آیا یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی ڈڑتے ہیں یُفُونَ بِن نَزْرِ کبھی نظر کیا ہے نا کہ الہی میں بہک گیا میں اس دفعہ جو ہے نا رمائنڈر کے لیے پھر میں یہ کروں گا اگر میں نے اس درکیا یُفُونَ وَفَا کرتے ہیں بِن نَزْرِ وَيَا خَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرْهُ مُسْتَتِيرًا جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی اس دن سے ڈرتے ہیں وَيُتْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدَ مِنْكُمْ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی ڈرتے ہیں اور اس کی محبت میں بہتاج اور یتیم اور اسیر کو کھانا کلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو بس خالص خدا کیلئے کلاتے ہیں ہم نہ تم سے بدلل کے خاصگار ہیں اور نہ تمہاری تینکیو بولنے کا نہ شکر گزاری کرنے کا خالص ہم کو تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جس میں مو بن جائیں گے اور چہرے پر ہوایاں اڑتی ہوں گی تو خدا انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا بلا مت ہو گئے اب یہ کھلانا کیا ہوتا ہے خالص ورائے خدا یہ تو آپ کو ایکزٹ سٹیلیجی دیکھا رہے ہیں ایکزٹ سٹیلیجی تو خدا انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور خوشدلی عطا فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے بہشد کے باغ اور ریشم کی پوشاک عطا فرمائے گا وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ وہاں آفتاب کی دھوب دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور میووں کے گھچے ان کے بہت قریب ہر طرح ان کے اختیار میں اور ان کے سامنے چاندی کے ساغر اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس کا دور چل رہا ہوگا اور شیشے بھی کانچ کے نہیں چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل کے پانی کی آمیزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بکرے ہوئے موتی ہیں اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے وَاِزَا رَأَيْتَ سُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَى لِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُزْرُ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُّ أَسَابِرَ مِنْ فِذَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا ان کے اوپر سبسکریب اور اطلس کی پوشاک ہوگی اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کے پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پھلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً جَزَاءً وَكَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا یہ اقینی تمہارے لیے ہوگا تمہاری کارگزاریوں کے سلے میں اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے تمہیں ایسے کوشش کیا ہے تمہیں صدق وصلہ کیا ہے تمہیں مانا ہے اور پھر تمہیں کوشش کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلَ اے رسول ہم نے تم پر قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں سبر کیے ہو اور ان لوگوں میں سے گناہگار اور ناشکری کی پیروی نہ کرنا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبْ بِحْهُ لَيْلًا تَوِيلًا اور کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہو بے شک یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے رہیں بے شک یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پسپس چھوڑ بیٹھے ہیں یو من سقیلا اینہا اولائیو حبون العاجل عاجلہ وہ جو جا رہا ہے عجل عجلہ سورہ سورہ کینا مگا دازر کی مگر پشت سورہ سورہ لگیا ہے مگر پیدیش رہ سلا پرمشت کدر مگر سوریش بگر پیدیش در آیا بے شک یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پسپس چھوڑ بیٹھے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَصْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے آزا کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے ان ہی کیسے لوگ لیائیں اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ یہ سراسر عبرت و نصیحت ہے ریمائنڈر اس چیز کا ہے فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تو جو شخص چاہے اپنی پروردگار کیلہ حلی چاہے تمہاری چاہت جب تک تمہاری آخری سانس باقی ہے فل فری ہے تم ڈنائیں کرو بولو نہیں مانتے ہم اس کو فری ویل کہ یہ سیچویشن ہے اس طرح پنشمنٹ ہوگی اس طرح ریوارڈ ہوگا یہ اگر آپ یہ فیکٹ ان فگرز ہیں آپ مانتے ہو ان کو جی مانتا ہوں تو جو چاہے اپنی پروردگار کی راہ لے پھر فوراں اس کو کیا بات ہے فمن شاء تو جو چاہے من یعنی کوئی بھی فمن شاء تو جو شخص چاہے لیکن آیت نمبر تیس یعنی سورت الدہر کی آیت تیس میں فرمایا وَمَا تَشَاؤُنَ اور تم کچھ چاہتے ہی نہیں تو چاہ نہیں سکتے ہو اِلَّا اَيَّشَاءَ اللَّهُ مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے تو یہ میں باقی کیا کر رہا ہوں میں تو وَلَا الظَّالِلِينَ ہو گیا ہوں یا مغزوب ہوں وَغَرْنَا جو وہ چاہتا ہے میری چاہت اگر وہی ہے تو پھر میں ہن ہم تو ہو جاؤں گا بے شک خدا بڑا واقفکار دانا ہے عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا جس کو چاہے اپنے رحمت میں داخل کرے اور ظالموں کے واسطے اس نے دربناک عذاب تیار کر رکھا ہے اقتدار اعلا اللہ تعالی صدقاللہ العلیم حکیم صدقاللہ العلیم حکیم چھوٹا سا سورہ ہے لیکن بہت ہیوی اس لئے ذرا تسلی سے آپ محترم والدین مومنین و مومنات جو اپنے بچوں اور اپنے فیملی اور خاندان میں جو کی تربیت میں یہ تذکرہ تفہیم کے ساتھ اپنے گھر میں یہ ریت ہے اور وہ مومنین اور مومنات جو آدھا دن بچوں بچیوں کو اسکول میں رکھتے ہیں کیا ان کا مایار بھی یہ ہے یا آجلہ ہے وہی جو چل رہا ہے آج کل ٹرینڈ کیا ہے کون سا سبجیکٹ پڑھانا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے اور پھر کوالیفکیشن دینا چاہیے اور پھر سریفکیر تقسیم کرنا چاہیے پھر اس کو جھونک دینا چاہیے کارخانے میں کہ بناو اب دنیا کو لیٹس میک سیویلائیزیشن آت اف ایٹ ا ماشین سیویلائیزیشن جس کے آخر میں خود ماشین نے سر پہ چڑھائی کی و والدین و اساتذائی محترمی که فارسی را بیشتر فہنداران از این فارسی روان علی ملکی استفادہ سورت المرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا اِنَّمَا تُوَدُونَ لَوَاقِعَ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ لعنت و جوتون پر از دین بنام خدای بزرگوار مهربان با فرشتگان قسم که پشت سرهم فرستاد می شواند مسلسل آره این ومثل برق و بعد دنبال مأموریتشان می رواند و بفرشتگان قسم که دفتر وحی را می شایین is a register of wahi which needs to be downloaded to the earth و با آن حق را از باطل جدا می کنان قلب بیواردات ہوتی ہیں حق و باطل تو قلب بیوتای را و وحی را به پیامبران می رسانند تا اتمام حجت باشد و حشداری برای همه به همه اینها قسم که آنچی با شما وعده داده اند حتما اتفاق می افتد اسم کوئی دورای نیه وقتی ستاره ها بی نور بشوند وقتی آسمان به هم بریزد there's no stars, there's no heaven, no sky وقتی کوها پخش و پلا بشوند و وقتی برای گواهی پیامبران برکارهای مردم زمان تاین بشوند این حوادیث کئی اتفاق می افتد لم نهلک الاولین مغیر گزشتگان را نابود نکردیم ثم نطبعهم الاخرین خب آیندگان را هم به دنبالشان می فرستیم کذلک نفعلو بالمجرمیم ویلو یوم اذل للمکذبیم بله با گناهکارها اینطور رفتار می کنیم آن روز وای بر منکران قیامت و پس در سٹارت مبره علم نخلقكم مما این مهین مگر شما را از چک آبی ناچیز نیافریدیم فجعلناه فی قرار مکین و آن را در جای مطمئین یعنی رحیم مادر تا مدت معین نگذاشتیم الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون بعد ویجگی های خاصی بی او ندادیم و از اهده این کار به خوبی بر نیامدیم ویل یوم اذن للمکذبین وای بر منکران قیامت در روز علم نجعل الارض کفاتا مگر زمین را محل گنجایش زندگی ها زندها و مردها نکردیم احیای و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ما انفراتا و کوهای رشدار و سر به فلک کشیده در زمین نگذاشتیم و آبی گوارا به شما ننوشانیدیم انروز وای بر منکران قیامت ویل یوم اذن للمکذبین انتلقو الى ما کنتم بهی تکذبون بروید به طرف جهنمی که منکرش بودید انتلقو الى ذلن ذی ثلاث شعب بروید به طرف سایه دودی که از بزرگی سیشاخه شده است تارک سموک اس گوینگان سیشاخ شبور شده لا ذلیل ولا یغنی من اللحب نه خنک میکند و نه جلوی شعله های آتش را میگیرد انها ترمی بشارر که القصر آن آتش جرقه های به بزرگی کنده درخ به اطف پرد میکند که انه جمالات سفر مثل گزاره های آتش فشان ویل یومئذ للمکذبین ان روز وای برمنکران قیامت هادا یوم لا ینتقون ان روزیس کی حرفی برای گفتن ندارد وَلَا يُعْزَنُوا لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَبِأَنْهَا اِجَازَتْ دَادَا نَمِ شَوَدْ تَا عُضُرْ تَرَاشِی کُنَنْ دینی ایکسکیوزز این بلیمین را بازی کنا نو چانس وَيْلُ یومئذ للمکذبین ان روز وای بحال منکران قیامت هادا یوم الفصله یه ججمندهه جمعناکم والاولین شما و قبلها را جمع میکنیم فَإِنْكَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ برای فرار اگر نقشه دارید بکار بیاندازید وَيْلُ یومئذ للمکذبین وَاِي بَحالِ وَاِي بَحالِ وَاِي بَحالُ الْرُوزِ يَزُو دُرُغْ غوِيان کی انکار کرد کی قیامت چیانه چی دیگر ترف قیزه چیه؟ این المتقین فی زلال وعيون البته اونا که مراقب خود بودن زیر سایه های خونکن و کنار چشمه های زیبا کانتراست وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ وَا هَرْ مَيْوَي کِ بَابِ مَيْلِشَانِ اشتهادر عظیم اخری عظیم اخر کلو وَشْرَبو هَنی اَم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ بَنَتِجَهَ وَا جَزَایِ کَارْهَایِ خُوبِتَانِ بَخُورِیدْ وَا بِنُوشِیدْ نُوشِجَانْ شما اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ درست کارارا اینی رقم جزا میدیم ریوارڈ میدیم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اون روز وای بر حال منکران قیامت کلو وَتَمَتَّعُ قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وقتی به آنها گفته می شود رکو کنید رکو نمی کند سره ببخشید وَشُمَا بِدِینْهَا بَخُورِیدْ وَا کَمِ خُوشْ بَاشِیدْ که جهنم در انتظارتان است زیرا گناهکارید آن روز وای بر حال منکران قیامت کلو وَتَمَتَّعُ قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وقتی به آنها گفته می شود رکو کنید عداب بجابی آورید رکو نمی کند وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ آن روز وای بر حال منکران قیامت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بعد زین حرفای دل سوزانه قرآن دیگر با کدام سخن ایمان میاوران عزیزان ای فرسیدان برمترفی حجری قماری وقتی به سورة القیامة الانسان، المرسلات، النبا، النازعات نبا، النبا، النازعات فَرَوْمَنِنُونَ 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 سورة النبا بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّا يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ لُوِنْ رَوْمَنِنُونَ وِا ـ وِا ـ وَا ـ وَا ـ الْأَثَآلُونَ موسیقی نِنَّبَ الْعَظِيمِ موسیقی امیتا ہے موسیقی اس سے حالت ک�انفق موسیقی اسمتے ہی موسیقی منہ موسیقی ورحوی جمع الناس جن ان 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 بسرکان میں آپ چھولョ feeling ڈا bargionen م Estado شاش رچھوں گی کو کنفتار رہنمان چون جگریہ ان relação ملکن اللہ ص‌ی ۸ رین اللہ جگریہ ص点 قولت نمید جلوی أن مفرعب میں نے سبراک کریں جلوی امید احاد سبراک کریں جبل اتنام جبل اتنام جبل اتنام جبل اتنام اتنام وا خلقناكم ازواجا او راکننام جبل اتنام وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاثًا وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاثًا وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاثًا وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاثًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاثًا دیں نائتہ ساری جو دینی لیف ہم دینی لیفت دینی لیفت و بنینا فوقا کم سبعا شدادا ہم لین قبل نائی با کا mình تک نیکیoon فرم مدارا خود کیاستا سوکھن فرمامنت سوکھن سکتہ میتنا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا Blazing and send down water in torrents rung from the rain clouds وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً سَجَّاجًا This blazing heating sun is then evaporating the water to make clouds and then these clouds is raining. So we may produce grain and plants with it. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاطَ So this is for this and that is for this and this is for this. Now the water is here. What is the water for? For the growth and green and the fields and the food. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ As well as luxuriant gardens. إِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتَ The day of sorting has been appointed. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا The day when the trumpet shall be blown, so you will come in droves. فَوْجْ دَرْفَوْجْ دَرْمَيْنَ And the sky will open up as if it had gates. And the mountains will travel along as if they were a mirage. سَرَابَ اللِّي إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَ Hell will lurk in ambush لِلْتَاغِينَ مَآبَ To receive home the arrogant. ها موکن نواب جناب عزت مآب نمگفت قوت خورا اوه توم دروی دنیا راگستا فساد گرفتت این منار مقبید دمنی در این بین نزینار مین جهنم انگلاسا بلکی فوریور لابثین فیها احقابا who will linger there for ages لا يزوقون فیها بردا ولا شرابا They will taste nothing cool in it nor any drink إلا حمیما وغساقا Except hot, scalding water and slops جزاء وفاقا Since they have which are such a fitting compensation جزائق رسیدنا Since they have never expected to meet with any reckoning انهم کانوا لا يرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا and have wittingly rejected our signs وکل شیئ احسیناه کتابا Everything we have calculated in writing فَضُوقُوا فَلَنَّزِيدَكُمْ اِلَّا عَزَابًا So taste Yet we shall only increase torment for you إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازَى Contrast now the heedful the heedful the muttaqeen will have their scene of triumph successful حَدَائِقًا وَآنَابًا with parks and vineyards as well as bosom maidens their own age وَكَأْسًا دِحَاقًا to the credit رَبُّ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِتَابًا Lord of heaven and earth as well as whatever is in between them he is the mercy giving they control no means of addressing him يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَا لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَبَابًا on the day when the spirit and the angels will stand there in ranks only someone the mercy giving grants permission to shall speak and he will speak straight to the point ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا that day will seem too real anyone who wishes to may adopt his recourse to reach the Lord إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا we have warned you all how punishment lies close at hand on a day when any man will see whatever his own hands have sent on ahead and the disbeliever will say if I were only dust يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صَدَقَ اللَّهُ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ all the beautiful name belongs to Allah sometimes الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ sometimes الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ sometimes رَعُفُ الرَّحِيمُ Suratun Naziat the final surah is part of the 27th para or part in according to the Quran and the moon بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمُ وَالْنَّازِعَاتِ غَرْقَ نَازِعَاتِ is translated as soul snatchers که یلا نمیده دنیا را سول سول درو نمو را جدا نمو شو باری را اونون جی دیگر نزا هسته قیقشا گر soul snatchers وَالْنَّازِعَاتِ غَرْقَ نَاشِتَاتِ نَاشْتَا سَبْقَ اَغَرْقَ کچھ چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے سوٹ آؤٹ کرنا ہے خلیریفائی کرنا ہے برابر کرنا ہے جزاء مر ربکا عطا انحسابا I'm sorry I jumped up there my thought was distracted يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ Someday a rumbling will be felt تَتْبَعُهَ الرَّادِفَ Another will follow on its heels قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ Hearts will be pounding on that day أَبْصَارُهَا خَاشِعَ Their sights will be downcast يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ They will say will we be restored to our original state أَئِذَا كُنَّا عِذَامًا نَخِرَةِ Once we are crumpled bones يَمَنَا شُمُونَ مُقُفْتِينَا كِي وَقْتِي خَاك شُدْ أَسْتَغَانَا يَمَا بَزْمُوا أَبَسِنْدَا مُشِي شِمَا يَزْنَا تَايَوْتِي قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةِ They say that would then be a losing proposition فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ There would only be a single rebuke فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ and then they would never be able to sleep again هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى Has Moses' story ever come to you? إِذَا إِذْنَادَاهُ رَبُّهُ بِالْبَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى When his lord called to him by the sacred valley of Tuwa أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرَعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى Go after the pharaoh he has acted arrogantly سیار مغرورش دا بورش سمجھاو کو فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْتَ زَكَّى Say in the peygambe Would you care to be purified? I am here to give you this chance وَأَهَدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى and for me to guide you to your lord so you may learn to be fearful of him فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ He showed him the greatest sign فَكَلَّبَهُ عَسَىٰ فَحَشَرَفْنَادَا and said I am your supreme lord فَقُلْ أَنَا رَبِّكُمُ الْأَعْلَى God seized him as an example in both the hereafter and from the first life وَلَيْهِمْ زِگَبْشِي that all the people and said that Moses is the same that he is the lord that he is not the lord that he is the lord that he is the lord فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى In that there lies a lesson for anyone who dreads retribution إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا إِبْرَطًا لِمَيْ يَخْشَ نَا قُفْتِمْ إِبْرَط أَنْتُمْ أَشَدُوا خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَيْءْ بَنَاهَا Were you harder to create or the sky he has raised? He has lifted its canopy up and smoothed it off He darkens it its night and brings forth its morning glow and the earth has he spread out but besides and produced its water and its pasturage from it the mountains has he anchored as an enjoyment for you and for your livestock All these for you and for your animals when the greatest calamity comes along so you are busy with this suddenly the reminder comes one day when every man will remember whatever he has tried to accomplish whatever you tried this is the result then and Hades will loom forth for anyone to see anyone who has acted arrogantly and preferred worldly life and preferred worldly life will have Hades for a dwelling place وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَانِ الْهَوَى but anyone who has been afraid to stand before his lord of Maliki Yawmiddin and restrained himself from passion Moi brothers He's not the world No, 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 there are two no, no, no one day فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَاَوَى will have the garden for a dwelling place يَسْأَلُونَكَ عنِسَّاعةِ اَيَّانَ مُرْسَاءَ they will ask for they will ask you about the hour فیما انت من ذکراها فیما انت من ذکراها فیما انت من ذکراها why are you reminding us about it الى ربك منتهاها it lies up to your lord to see it انما انت منظر من يخشاها you are merely a warner for anyone who dreads it كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ زُحَاهَا just as someday they shall see they have hung around for only an evening or its morning glow صدق الله العلي العظيم this is their مومنین and مومناط the parents and teachers at homes and schools hoping that this presentation or narration or recitation or a combination of the Arabic text of the Quran and the meaning in three languages has brought some clarity into the content and concepts and meanings hidden coded in the Arabic that we don't understand with that hope this recitation and this translation can continue continuously be our source of consultation whenever we are reciting we can go to Norman TV and the playlist of Quran intuition will be laid out from the new moon to the new moon from the first of the moon month to the last of the moon month inshallah all of us will continue to khatm the Quran from cover to cover with the translations and gradually one day without any translations and not to the Allah which Allah needs to be that we will take a break and اور جاتے ہوئے پھر سے رمائن کرو وہ حدیث کہ میرے خیال میں آج سے بہت زیادہ ریلیونٹ تھا کہ حضور نے فرمایا چار چیزیں چار چیزوں کے لیے بنائے گئی ہیں تو ان کو دوسرے چار چیزوں کے لیے استعمال نہ کرو مال کو جمع کرنے لیکن نہیں بنایا بلکہ شیئر کرنے کے لیے بنایا علم کو عمل کرنے کے لیے یعنی جو آپ جانتے ہو اس پر عمل کرو یہ حکمت ہے بلکہ فلوسفی کے لیے نہیں تھا کہ اس کو آپ آرگومنٹ کے لیے استعمال کرو اور ثبت کرو کہ آپ کا آرگومنٹ درست ہے مضبوط ہے اچھا ہے سب سے بہتر ہے بلکہ آپ نے جو جانا ہے اسی کو مان کے کرنا ہے تیسرا بندہ جو اللہ کو مولا مانے تو پھر وہ اس کا بندہ ہے اس کا نوکر ہے اس کا ایجنٹ ہے اس کا وائس رائے ہے اس کا خلیفہ ہے اس رشتے کو نوانے کے لیے یہ زندگی دی گئی تھی خوشگزارانی انجوئیمنٹ وسط تیری اور تیرکدو خوردو خوکدو نیا ان دنیا برائے ابرت گرفتن فاتبیرو یا اولی الابصار یہ بصیرت قرآن میں ہے کہ ایسا صورت قیامہ میں اور صورت دہر میں دونوں میں اسپیشلی تو آدمی کو تو رولا دیتا ہے انسان اگر اسی لمحے کو جو کہ ماہ رمضان میں اسپیشلی موقع ملتا ہے اکثریت کو کہ اس کی طرف رخ کریں اور ایسا نہ ہو کہ اس دن حالت خراب ہو تو سعادت اور عقوبت بخیری کی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ